بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بہت عرصے بعد اپنے چینل پر امیڈیٹلی ایک ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے بہت ہی وائرل ٹاپک ہے یہ تصویر اس وقت آپ لوگ جو اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کسی قبر کو بقاعدہ جس رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنگلہ بنا کر تعلیٰ لگایا گیا ہے لوگ کیا گیا ہے اور یہ تصویر انٹرنیٹ پر دو تین دن سے وائرل ہے اور اس تصویر کے بارے میں یہ کومنٹس کیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ کوئی پاکستان کا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک لڑکی کو دفن کیا گیا اور دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو بقاعدہ جنگلے کے ساتھ دھام کر اس کو لوگ کیا گیا ہے اور لوگ کرنے کی وجہ یہ بتائے گئے کیونکہ چونکہ پاکستان کے اندر یہ امیج دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہے ان کی حرمت ان کی عزت قبروں میں محفوظ نہیں ہے لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے قبر کو تعلیٰ لگا دیا ہے یہ تصویر پاکستان کے اندر وائرل ہوتی ہے دنیا بھر میں وائرل ہوتی ہے اور بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی سوشل میڈیا کی جو پبلک ہے وہ بینہ کسی جانچ پر تال کے فیکس کو دے کے بغیر انہیوہ اس چیز کو پوسٹ کرے دیکھیں پاکستان کے اندر لڑکیوں کی حرمت جو ہے وہ قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہے اور یہ تصویر دھڑا دھڑ کر کے وائرل کی جاتی ہے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پاکستان میں مذہبی طبقے کو بینہ کسی عذر کے نشانہ بناتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان میں نہیں رہتے انہوں رہتے سیدھے سیدھے اس کے اوپر فتوے لگائے اور بہت ہی عجیبوں کی قریب قسم کی کیپشنز ڈالی جس سے ڈریکٹلی اسلام کو اور پاکستان کو مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن جیسے ہی اس تصویر کے فیکٹس چیک کیے جاتے ہیں کچھ صحافیوں کی جانب سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیدر آباد ہندوستان میں جو ہیدر آباد ہے انڈیا میں وہاں کی قبرستان کی تصویر ہے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے اور یہ بھی کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ ایک خاتون کی ایک لڑکی کی قبر ہے جن کا نام ہے زاہدہ بیگم اس کے بعد مزید پتہ کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے جب کچھ صحافی جو انڈین صحافی ہے جو فیکٹس کو رپورٹ کرتے ہیں جو حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہاں قبرستان میں گئے اور قبرستان میں موجود جو قریبی مسجد تھی یا جو قبرستان کی انتظامیاں ہیں ان کو بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ کسی قبر کو تالہ لگایا گیا ہے جس پر اس قبرستان کی انتظامیاں نے یہ بتایا کہ جناب یہ قبر کو تالہ اس لئے لگایا گیا ہے چونکہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے مزید مردے دفنانے کی تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو پرانی قبر ہوتی ہے اس کے اندر ہی اپنے نئے مردے کو نئی میت کو اس میں دفن کر دیتے ہیں کہ اس کی میت کو نکال کر کسی اور میت کو دفن نہ کیا جائے مطلب وہاں پر مردے دفنانے کے لئے کوئی ایسا جگہ نہیں ہے قبرستان نہیں ہے ایویلیبل کوئی زمین ایویلیبل نہیں ہے ان کی مجبوری تھی اور انہوں نے یہ سٹیپ لیا تو اس کے بعد یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے یہ فیکٹ کلیر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے تصویریں پوسٹ کر کے بہت سارے فالورز بنا لیے بہت سارے ویوز حاصل کر دیئے وہ ابھی بھی ہٹ درمی کے ساتھ کھڑے اور وہ کہہ رہے کہ جناب نہیں یہ واقعہ بلکل سچا اور پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی ریپ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں غالباً پچھلے دو تین سالوں میں میں دیکھا ہے خود ہی سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر فیکٹس کے ساتھ حقائق کے ساتھ کہ دو تین ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں جو فیمیلز قبر کے اندر تھی ان کے ساتھ ریپ ہوا سرعام نے بھی ایک پروگرام کو ریپورٹ کیا تھا ایک پروگرام کے اندر یہ سٹوری ریپورٹ کی تھی اقرار الحسن نے کہ ایسا کچھ ہوا تھا اور انہوں نے دکھایا تھا اس کے علاوہ کئی غبارات میں دو تین ایف آئی آرز بھی سامنے آتی ہے اور کچھ ایسے واقعات جو بلکل چھپ کر رہ جاتے ہیں اس کی ایف آئی آر درج نہیں کروائے گی عزت کی خاطر یا کسی اور غیرت کی خاطر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر ایسے واقعات ہوتے ہیں پھر ایف آئی آر نہیں کٹواتے تو لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ بلکل جھوٹا ہے فیک ہے پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اسلام کی خلاف سازش ہے بدقسمتی سے پاکستان کے جو ادارے ہیں بالخصوص ایف آئی اے ان کے پاس آج کل اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ہے پولٹیکل ورکرز کو اٹھانا ان کو حراسہ کرنا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر شخصی ازادی کو چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اٹھانا ایف آئی اے کا کام رہ چکا ہے بارال ایف آئی اے کو لوگ بار بار کوٹ کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں جو پاکستان کے خلاف اس بدترین سازش میں شامل ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز کھل کرنی تھی کہ یہ تصویر پاکستان کی نئی حیدر آباد کی ہے یہ بالکل ایک خاتون کی قبر ہے جن کا نام ہے زاہدہ بیگم اور قبر کو تالہ لگانے کی وجہ یہ تھی چونکہ قبر میں قبرستان میں مجید مردے دفنانے کی جگہ نہیں تھی تو لوگ ایک قبر کے اندر دوسری قبر جو ہے خود بنا لیتے تھے جس پر قبرستان کے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا اب آپ لوگ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے